اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہو آپ کا مذبن آسیف اگین حاضر خدمت ہے ویلکم ٹو می چینل نیچر اینڈ سائنس فید آسیف کے ساتھ آئی ٹھنک آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کو صفائی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ آپ داتوں کو کس طریقے سے صاف کیا جاتا ہے تو ہم چونکہ ورکیا کی جو ہے ہم اکسیر تیار کرنی ہے اس کی مختلف اکسیریں تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ورکیا کو صاف کرنا آنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں یہ بہت یہ ایک نایاب چیز ہے اور ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ صاف کرنا چاہیے دیکھئے یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یار چھٹ پٹ میں کوئی کام ہو جائے ادھر کیا ادھر سے ہو جائے ایسا نہیں ہے پہلے چیزوں کا کیر کرنا اس کی صفائی کرنا چیز کا خالص ہونا یہ ساری چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے تو اب یہاں پہ اس کی صفائی انتہائی ضروری ہے اتنی ضروری ہے کہ جتنی ادھر صفائی ہوگی اتنی ادھر ہوگی تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لے بیل آئیکن کو پرس کر لے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو اب یہاں سے ہم بات کرتے ہیں ورکیا کو آپ نے دو طولہ کی ڈلی لینی ہے ورکیا کی کیونکہ ہم نے پہلے اس کو مطلب اب اس کے تیار کرے اس کو ہم نے قائم بھی کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نے جاری بھی کرنا ہوتا ہے سارے مام تو اس کی صفائی چونکہ ہونا بہت ضروری ہے اکثر بڑے بڑے کیمیا گر جو ہیں اکسیر گردک ہیں الحمدللہ ہمارے جو ڈیرے پہ سنیاسی اور بزرگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو یہ بات قابل غور ہے کہ یہ صفائی کے حوالے سے وہ سارے بہت پیچھے ہیں یعنی ان کی صفائی نہیں کرتے ہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ اکسیریں بنانے کی کوشش کرتے ہیں جی کسی نکدے میں رکھ دیا اس کو آگ دے دی یا اس کا مطلب یہ کوئی کام نہیں کرتا کہ یار پہلے اس کو صاف کر لیجے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ویروس کو باری باری جو ہے وہ ہر اکسیر کو ہر اکسیر کا صاف کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا جس طرح سے میں اکسیر شیئر کر رہا ہوں جیسے ہمشورہ کو قائم کرتا تو مختلف قائم شدہ مختلف بوٹی کی تاثیر والا مختلف جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے ایک ہی نہیں تو اسی طرح ہر داپ دات کو شنگرف ہے رسک پور ہے یدار چکنا ہے یا دوسری داتیں ہیں سونا ہے چاندی ہے سکہ ہے جست ہے ان سب کو صاف کرنے کے طریقے جو ہیں وہ پیارے ویروس الگ ہیں جن سے ہم ان کو صاف کر کے بہت زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں تو آج ہم ورکیا کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے صاف کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے جی گائے کی چھاچ لینی ہے یعنی اگر کچھ لوگ اس کو یہ آپ نے مثال بھی سنا ہوا ہے کہ دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے یعنی یہ لسی کو بولا جاتا ہے جو لوگ یہ ورڈ سمجھ سکتے ہیں چھاچ چھرف چھاچ چھاچ یہ تو آپ نے گائے کی ترش چھاچ لینی ہے یعنی اس میں آپ نے کوئی جاگ اتنے دینی کہ وہ ترش ہو اس کی چھاچ اس میں آپ نے سارا دن جو وہ دو تولہ کی شنگرف ہے سوری ورکیا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سارا دن زوردار ہاتھوں سے آپ نے گرانڈ کرنا ہے چھاچ میں یعنی وہ حسب ممول پا لیں مثال کے طور پر آپ کے پاس دو تولہ ہے تو دو تین چمچ اس چھاچ کے ڈالے کے اس کے سارے گڑائی کرتے رہے سارا دن رگڑتے رہے اگر تھوڑی سی جب کم دیکھ رہے ہیں کہ پیسٹ زیادہ یعنی ٹھکی ہو رہا ہے یعنی لیس دار بن رہا ہے یعنی وہ جکڑانچ کی طرف آ رہا ہے تو اوپر سے دو چمچ چھاچ کے اور ڈال دیں تو اچھے یہ سارا دن آپ نے اس میں اتنا اس کو بلکل پورٹر بنا چھوڑنا ہے آپ نے تو اس کو آپ لوگوں نے چھاچ میں اب آپ لوگوں نے اس کو صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ آپ نے گرانڈ کر لیا اس کے بعد آپ اس میں جو پانی ڈال دیں گے یعنی جو پانی ڈالیں گے وہ آپ نے اوپر سے پانی کافی مطلب فاری زمپل اگر یہ دو تولہ ہے تو اس میں آپ نے اوپر سے جو چھاچ ہے یعنی جو لسی تھوڑی سی ڈال دیا تو آپ نے اس کو سادھے رگڑائی کریں پھر کافی یعنی پاو آدھا کلو پانی ڈال کے وہ چھاچ اس میں ساری اوپر اوپر آ جائے گی حل ہو جائے گی پانی میں پانی نتھار لیں پھر آپ اس میں تھوڑا سا کریں پانی یعنی آپ نے اس کی چھاچ ہے یعنی جو وہ لسی ہے اس کو ختم کرنا ہے جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ لسی کے جو ذرات ہیں جی وہ ختم ہوگا تو اب کیا کام کرنا ہے نیکسٹ اور کام کرنا ہے اسی پہ کیونکہ یہاں پہ ابھی تک تو وہ آپ کے سامنے ایسا آ رہا ہے یہ جو ہمارے پاس لسی ہے اس کو ڈالیں گے اور اس کو کم از کم ایک دو کلو پانی جو اس کڑائی میں ہم سارا جو ہے وہ ڈال دیں گے اور نیچے سے نرم نرم جو ہے وہ آگ جلائیں گے جب نرم آپ نے آگ جلا دی تو پانی وہ گرم ہوگا جب پانی گرم ہوگا تو وہ سارا جو بھی اور بھی اوپر آ جائیں گے تو اس سے وہ جو ورکیا ہے وہ نیچے جو ہے وہ تینشی ہو جائے گی اور پانی کو آپ اوپر سے سپرٹ کریں یعنی دو طریقوں سے کام کرنا ہے ہم نے دو طریقے کی ہیں پہلے ہمارے پاس لسی یا چارچ اور ورکیا مکس تھی ہم نے اس میں سادہ پانی ڈالا اور اس لسی کو ہم نے ختم کیا لیکن ابھی وہ اچھے طریقے سے ختم نہیں ہے ہمارے پاس تھوڑا سا مکسچر لسی والا ورکے والا سارا آگیا ہے اب ہم نے کڑائی لی ہے اور اس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کو ہم گرم کر رہے ہیں یعنی بوائل کر رہے ہیں تو یہ نرم آگ پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ گرم کرنا ہے جب آپ اپریشن منشور ہو جائے تو یہ ورکیا نیچے تینشید ہو جائی پانی آپ نے چینج کر دینا ہے تو یہ ایک بار پروسس ہو گیا اسی طرح آپ نے ورکیا کو دوبارہ لینا ہے دوبارہ اس میں آپ نے لسی میں یعنی چھاچ میں دوبارہ آپ نے صبح سے شام تک اس کی رگڑائی کرنی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ ساف کرنا ہے پانی کے ساتھ جنج اس لسی کو ختم کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو لکڑی کی جو وہ آگ جلا کر اس کو پر آپ نے پانی کو گرم کرنا ہے تو یہ نیچے تینشید جی صاحب اب یہ آپ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ صرف صاف بھی ہو رہی ہے حقیقت میں یہ اکسیر تیار بھی ہو رہی ہے کیونکہ جب ہم اس کو ہیٹ دے رہے ہیں جب ہم اس کو پانی دے رہے ہیں تو یہ گرم بھی ہو رہی ہے تو قائم و نار کی طرح بھی یہ جانا سٹارٹ ہو رہی ہے اور صفائی بھی ہو رہی ہے بیسیکلی ان دھاتوں کی صفائی کرنا ہی ایک اکسیر گری ہے اور یہی ایک ک کام ہے جو ہم کرتے ہیں کہ چیز کس طریقے سے صاف ہوں اچھا اس طریقے سے جو پروسس ہے آپ نے کم از کم کم از کم پندرہ بار لازمی کرنا ہے اگر آپ میندی آدمی ہیں میند کرنے والے ہیں تو پھر آپ لوگ یہ بیس بار تک جو ہے وہ کریں پندرہ بار آپ نے وہ ہم نے مطلب جو اس طریقے سے اس کو صاف کیا تھا تو ہم نے تو اس کو سولہ سترہ بار کیا تھا یہ حالہ کوالٹی کی صاف ہو گئی تھی تیرہ چودہ پہ ہو جاتی لیکن پندرہ میں سجسٹ کروں گا یعنی میں جو ریکمنڈ آپ لوگ کو کر رہا ہوں کہ آپ پندرہ بار لازمی کریں اور اگر اس کو مزید اچھا کرنا چاہتے تو یہ بیس کریں لیکن ہم نے بیس نہیں کی تھی ہم نے سترہ تک اس کو یہ کام کیا تھا سترہ دن مطلب ہم نے یہ کام کیا تھا وہ جو پانی والا پروسس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا صرف ایک آدھ گھنٹے کا کیونکہ آپ نے پانی کو جس گرم ہی کرنا ہے کہ وہ نیچے بیٹھ جائے اور جو پیورٹیز ہیں خالص مٹلے وہ پانی میں حل ہو کہ مطلب اس کو علا کر لیے یہ نہیں بھی وہ وہاں پہ رکھ کے ہم نے آگ پہ اس کو جو ہے وہ گرم کرتے رہنا ہے ایسا کوئی سے ہی نہیں ہے تو یہ اس طریقے سے پیارے بیوز آپ جو ہے یہ برکیا کو صاف کر سکتے ہیں یہ اب دھاتو کا طریقہ ہے اور اسی طرح ہم اب جو شنگرف ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا سملفار بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا اس کے لئے کچھ اور طریقے جو میں آپ کو سیجسٹ کرو گا لیکن یہ ایک انکمینڈڈ طریقہ ہے مجرب ہے اور لوگوں نے بھی عزم آیا ہے ہم لوگوں نے خود بھی اس کو کیا ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ کام کرتے ہیں ہم ان کو کرواتے ہیں وہ مطلب سیکھتے ہیں تو یہ کافی چیزیں ہمارے پروسس سے گزر چکی ہیں تو آپ لوگ بھی آئی تنک اس کو ضرور کریں گے اس کو نوڈ ڈاؤن کر لیا کریں اس کو لکھ لیا کریں یہ چیزیں کام آنے والی ہوتی ہیں کہ جب بھی کوئی اب اس اکثیر کو جس کو اتنا آپ نے صاف کیا ہے اس پیاب آگے کام کیا جائے تو یہ کام کرتی کیوں نہیں کرتی کرے گی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا لائک کر کرنا بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے